اس میں ہم قرآن کے دورے کے بعد مدین کسی لیے کرتے ہیں؟ کہ ولائے علی عزار حسین ہمارے دل میں موظم ہیں پورا یقین ہیں جو کچھ بھی ہم نے تلاوت کی ہے وہ اللہ کے بارے میں خبول ہے اس میں کوئی شک کے بلدائش نہیں ہے لیکن محبت کا تخاذہ یہ ہے کہ خبولیت ذکر مصیبت ہے ربیت کے ساتھ خبول تو کرتا ہی ہے اپنے لیکن اگر اس ذکر کے ساتھ ہم مربوط کر کے اپنے چلاوتوں کو بارگاہ الہی میں پیش کریں تو اس کا امیار اور اس کا سواب کچھ علاقی ہوتا ہے اس لیے اور ان دنوں میں اپنے مربوطین کے حسال سواب تو زیادہ سے زیادہ اس لیے ہے کہ اس کا بے حساب سواب ان دنوں میں پھر قرآن کی چلاوت کے بعد لگتا آ جائے گا اس لیے مومدین جو ہے کہ پوریہ مہینہ مخصوص شہادتوں کے ایان پر قوڑ کر ہوں رہے کائناتی یہ سلسلہ جالی رکھتے ہیں اور یہ ہماری محبت کے تخاذے ہی جیسا میں ہمیں شانس کرتا ہوں کہ نظر آنے والی چیز کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں ہمارے جسم سے ہمارے جسم میں خون ہم کہتے ہیں تو یہ خون اگر آپ دیکھیں نکال کر تو بزارک سیال ہے سرخ رنگ کا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ خون نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ہماری رگو میں بلعہ علیہ ورحمہ حساب دورتہ خون کی جانتی ہے اسی لئے ہماری زندگیوں کا ہماری حیات کا انحصار خون کے دوران پر نہیں ہے یہ دورانے خون رک جائے تو ہم ختم ہو جاتا ہے لیکن کیا ہم علی کے چانے والے یہ دورانے خون رک جائے تو ہم ختم ہو جاتے ہیں احساس نہیں رہتا رہتا ہے پھر کچھ رہتا ہے یہی تو جزاہر سب سے بڑی ویلائی غمی حسین کی کہ علی کا چانے والا حسین کا زدر مرتر بھی نہیں مرتا ہے یہ درجات ہے اس میں بیت تفسیر میں جانا ہے لیکن یہ بات تہہر ہے یہی وجہ ہے جو میں نے کہا کہ ہماری زندگی کا نصر خون تو دورنے پر نہیں ہے اس لئے کہ یہ خون تو ظاہری ہے دورتا بھی رکی جاتا ہے ایک اصل جو بڑا علی ہمارے دورتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی کام کرتی اس کا اثر روح کے ہوتا ہے روح محسوس کر رہا تھا جسم دیکھ رہا تھا مرنے کے بعد روح محسوس کرتی ہے اور روح دیکھتی ہے مکمل طور پر یہ دیشدہ بات ہے اس لئے یہی وجہ ہے جو مطلب مردوبین کو مردہ نہیں سمجھتے اس لئے ہم انتقی سارے سب اپن چاہتے ہیں کوئی چیز کسی تک پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ